اسلام علیکم نواز صاحب نے کچھ انوکھی قسم کی خواہشات رکھی ہیں کہ جب تک یہ خواہشات پوری نہیں ہوں گے تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یعنی کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ ڈیمانڈ ہماری نہیں مانی جائیں گے تب تک ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے تو وہ اب کھل کے سامنے آ چکی ہیں اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا اور امرال ہان کو سزائیں نہیں دی جاتی ان کے کیسز میں جو ان کی بیٹی کا کیس ہے توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں جب تک انہیں سزائیں نہیں دی جاتی تب تک الیکشن نہیں ہوگے آج آپ جو ہے اس کو سزا دے دیں اور نواز شریف کی جو سزائیں تھی وہ واپس لے لیں تو پھر جو ہے وہ الیکشنز ہم کل کرا دیں گے مطلب یہ کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو نواز شریف کو نہ اہل کیا گیا تھا اس کو وہ فیصلہ واپس لے لیا جائے یعنی کہ نواز شریف کو اہل قرار دے دیا جائے اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ان کے جو والد صاحب ہیں انہیں اہل کر دیا جائے تو وہ پھر پاکستان میں آ جائیں گے پھر وہ اپنی سیاست شروع کر دیں گے اور پھر ان کی جو ہے وہ جو سیاست ہے وہ بلکل صاف ستھری ہو جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آج کے لئے اتنے انشاءات ہم نظیر خبر کریں ہمیں لائک ہے سبسکرائب کریں لاحظر ناصر